آج الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹیز الیکشنز ریلیٹڈ جیجمنٹ اناؤنس ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کی آرڈر سے ہمیں بہت افسوس ہوا ہے میں سمجھتا ہوں انصاف کے تقاضی پورے نہیں کیے گئے الیکشن کمیشن نے اس کیس کا نوٹس جو ہمیں دیا تھا اس میں ہرگز کبھی یہ نہیں لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کبھی ایسا نوٹس پی ٹی آئی کو نہیں دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹیز الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کا نوٹس فقط اتنا تھا کہ آپ کے الیکشن جو انٹرا پارٹیز کے ہو گئے تھے اس کی ڈکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں تھی اس پر نوٹس کے بعد پانچ سماعتیں ہوئی تھی پانچ سماعتوں کے بعد الیکشن کمیشن نے آپ سب لوگوں کے سامنے اورل ایڈر ضرور اناؤنس کیا تھا اور یہ تھا تیرہ سپٹمبر کو اور تیرہ سپٹمبر کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن کو دو اٹھ برخواستیں دی تھی اٹھار اکتوبر کو اور اکتیس اکتوبر کو اور پھر ہم نے ایک اور لیٹر لکھاتا چارٹر اپ ڈیمانڈ میں وہ ہم نے جمع کیا تھا سات نویمبر کو اور الیکشن کمیشن سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی آٹھ نویمبر کو ہمارے الیکشن ہمارے آئین کے مطابق صحیح اور اوپن ہوئے تھے ان کی ساری ڈکومنٹیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا انکلوڈنگ الیکشن کمیشن کی کنسن آفیسرز کا آج ہمیں اس فیصلے سے بڑا دکھ ہوا ہے اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا آج کے دن تک اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے لیکن ایک بات کی ضرور ہمیں تسلی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج جو اوڈر کیا ہے اس کے مطابق بلہ ہمارا نشان تھا بلہ ہمارا نشان ہے اور انشاءاللہ بلے کا نشان بلٹ پیپر پر آئے گا جو مخالفین کوشش کرتے رہے کہ خان صاحب سے یہ بلہ لیں گے یا خان صاحب کی سربراہی میں کوئی فرق آئے گا عمران احمد خان نیازی صاحب الحمدللہ چیرمین پی ٹی آئی تے چیرمین پی ٹی آئی ہے اور انشاءاللہ چیرمین پی ٹی آئی تاہیات رہیں گے انشاءاللہ پھر سر گور صاحب پہلے سوال یہ ہے کیا عمران خان ہیٹر پارٹی الیکشن میں ابھی حصہ لے سکیں گے یا نہیں دیکھیں اس آرڈر کو ہم اپروپریئٹ فورم پہ چیلنج کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے اس اپشن کو پارٹی ہم کنسیڈر کریں گے کہ کیا انٹرا پارٹیز الیکشن ویڈن بیٹ پیریٹ کرانے جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے یا ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے اس پہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ آرڈر ہوا تھا اور جس ہی کی وجہ سے ہم آئے تھے یہ آرڈر ہوا تھا یہ جو فیصلہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن ہمارے این کے مطابق نہیں ہوئی ہے یہ اس لیے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا لیکن آج کل کے حالات میں ہر چیز کے لیے تیار تھے تو ہم تیس سے کوئی ورس بھی توقع رکھتے تھے لیکن شکر خدا کا کہ بلہ ہمارے پاس ہے انٹرا پارٹیز الیکشن پہ جو ان کا آرڈر ہے ہم تو دیٹ ایکسٹرن انشاءاللہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور جل چیلنج کریں گے سر اگر بیس روز میں آپ انتخابات نہیں کرواتے ہیں پھر پارٹی کیا پوزیشن ہوگی اور خاص کر کے جو آپ سیمبل ہے اس حوالے سے کنفیجن وہ سر بھی یہ نہیں کرواتے ہیں دیکھیں جو الیکشن کمیشن کا آج کا آرڈر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ بیس دن میں الیکشن نہیں کرتے اور سات دن میں اسے ہمیں انفام نہیں کرتے پھر ہم آپ کے خلاف سیکشن ٹو ون فائیو کے خلاف پروسیڈ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بلہ لیں گے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس سے پہلے ہم عدالت کو رجوع بھی کریں گے اور پارٹی اپنا بھی لائے عامل تیار کرے گی اس کے جو بھی فیصل پارٹی کی کور کمیٹی کرے گی اور خان صاحب کے ہدایات جو ہمیں مسئول ہوں گے انشاءاللہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا دیکھیں آج کا ہر طرف سے پریشر ہے الیکشن کمیشن ایک انڈیفینڈنٹ بارڈی ہے الیکشن کمیشن سے ہماری یہ توقعات نہیں تھی ہم الیکشن کمیشن کے سامنے آئے تھے ہم نے دو میٹنگ کی تھی میری بھی میٹنگ ہوئی تھی پھر ہمیں ایک ڈیلیگیشن کے طور پر بھی آئے تھے وہ بھی ہم نے میٹنگ کی تھی ہمیں باور کرایا گیا تھا لیکن نینیوے جو بھی آرڈر الیکشن کمیشن کا ہے ہم قانون کے مطابق اس کے خلاف پروسیڈ ہوں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم نے سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے عدالت ہے اس کو اوپن لی دیکھیں گی اور سیپر کے ٹرال کی طرح بھی انشاءاللہ یہ بھی ڈیسیجن سٹسائیڈ ہوگا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات کے اس کا فیصلہ سنا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بیس دن میں الیکشن کنڈک کرانے کی ہدایت کر دی ہے اور پیچن میں مزید کہا گیا ہے کہ سات دن میں پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات کی جو ریپورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی جائے یہ کمیشن کی ہدایت سامنے آئی ہے فیصلہ میں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا تحال بلے کا نشان برقرار ہے پی ٹی آئی کو دوبارہ سے ہدایت کی گئی ہے الیکشن کنڈک کروانے کی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات کے حوالے سے یہ جو کیس ہے اس کی کل اب تک پانچ سماتے ہوئی تھی اور میمبرز نے سات دولانی کی سر براہی میں تیرہ ستمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا پی ٹی آئی نے آج جون دو ہزار بائیس کو انٹرہ پارٹی انتخابات ملکت کروائے تھے جبکہ پارٹی آئین میں تبدیلی کے بعد جو ہے دس جون کو پی ٹی آئی نے تبدیلی کی تھی جس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانت سے یہ نوٹس جاری کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو اب جو ہے آج اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے دن بارہ وجہ کا ٹائم تھا فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر سے الیکشن کنڈکٹ کروائے بھی اس دن کا ٹائم دیا گیا ہے اور اگلے سات روز میں الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کروائے جائے الیکشن کمیشن میں ہدایت کی ہے اپنے فیصلے میں جی ٹھیک ہے آمنہ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت آہاتہ الیکشن کمیشن میں کون کون موجود ہے دیکھیں اس حوالے میں بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانت سے جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو صرف جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں بیریسٹر گوھر وہ یہاں پر موجود تھے اور ان کی جانت سے فیصلہ سننے کے بعد یہ کہا گیا کمرہ عدالت میں کہا گیا کہ ہمارا جو بلے کا نشان ہے وہ تحال برقرار ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بات کیجئے اگر فیصلے کی تو فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ سات دن میں جو ہے ریپورٹ جمع کروائی جائے لیکن بیس دن کا جو ہے وقت دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو دوبارہ سے الیکشن کنڈکٹ کروانے کا اچھا آمنہ یہ بھی کہیے گا جس طرح سے آپ بھی بات کر رہی ہیں پی ٹی آئی زرائے کیا بتاتے ہیں اس مطالعے کیا سات دن میں ریپورٹ جمع کروا دی جائے گی ان کے جانب سے دیکھیں اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو آرڈر جاری کیا ہے جو ابھی سنایا ہے انہوں نے اس میں ہی کہا گیا ہے کہ بیس دن میں الیکشن کروائی جائے جس کے بعد سات دن بعد یعنی کل ٹوئیٹی سیون ڈیز کا ٹائن گیا گیا ہے اور سات دن میں الیکشن کمیشن نے ٹی ٹی آئی کو ریپورٹ سبمیٹ کروانے کی جو ہے ڈیڈ لائن دی ہے اور اگر رہی بات الیکشن سیمبل ہی تو فیلحال وہ برقرار رہے گا اور جو کمیشن کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں یہی اسی بات میں کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں درخواست کس کے جانب سے دائر کی گئی تھی دیکھیں یہ الیکشن کمیشن میں درخواست نہیں دائر کی گئی تھی کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کے حوالے سے نوٹس گیا تھا پی ٹی آئی کو جو انٹرپارٹی انتخابات میں ارائگولارٹیز تھی اس حوالے سے کمیشن نے نوٹس بجوایا تھا جس کے جواب جمع کروایا گیا تھا اور تیرہ ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو ممبر سن ہے اگر ساتھ دن میں رپورٹ جمع نہیں کرائی جاتی ہے تو پھر کیا پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ ضبط کر لیا جائے گا دیکھیں الیکشن ایکٹ کے اکارڈنگلی تو اگر جو اس وقت پی ٹی آئی نے جو اس وقت الیکشن کمیشن نے آرڈر جاری کیا ہے اس پر پی ٹی آئی